دوستو ویڈیو بنانے میں کافی دیر ہو جاتی ہے اس لیے ماف کرنا لاسٹ ویڈیو میں میں نے ادھے پور پہ بات کی تھی کچھ بات دوپل شرما پہ کی تھی اس سے ہی ایلیٹڈ آج ایک بڑا انٹسٹنگ ٹوپک لگا مجھے دوپل شرما کے بیان کے بعد آرٹ نیوز کے محمد زبیر جنہوں نے نیوز باہر دی اور پھر سارے مسلم دیش کود بڑھتے ہیں نارے لگاتے ہیں اور بہت سی وارننگز ہوتی ہے بہت ادھن ہوتا ہے اسی کے بعد یہ ادھے پر کائکانڈ ہو جاتا ہے اور جب مسلم کنٹریز بھولنا شروع کیوں تو پھر ہر جگہ انڈیا میں بھی میوس بننے لگے کہ ارے عربی جگہ تم لوگ ہندو جگہ نہیں آئے تھے اور عربی جگہ ہم ہندو جگہ نہیں آئے ہیں ہم ہندو جگہ نہیں آئے ہیں ہندو جگہ میں چکر چکر میں تم نے تنجرو عربی جگہ دیئے مسلموں کی کچھ عادتی ایسی ہے کوئی کسی بھی ٹاپک کو سیریس نہیں لیتے وہ دھوے سے منز بناتے ہیں مزے لیتے ہیں اور ختم اور جتنے عربی جگہ تھے ادھن سے عربی سو بھی گئے نپو شرما بھی گرفتار نہیں ہوئی اور باہر دیشوں کا کوئی رسپانس نہیں ہے سب بھوری رہے کوئی بائیکارٹ کر رہا تھا کوئی انڈیا کے جو لوگ باہر ملکوں میں کام کر رہے تھے ان کو واپس بھیج رہا تھا لیکن سب کھو گئے اس سے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے تم لوگ سمتر کے جھاک کی طرح ہو جاؤ گے بس اوبال آیا اور ختم آپ کو کہہ لگتا ہے یہ مسلموں کے لیے اور پروفٹ کے لیے بولے دیں مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگتا یہ پروفٹ کی نہیں پولیٹکس اور پیٹرول کی لڑائی ہے رشیہ اور یوکیرین میں فائٹ چل رہی ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے تو یہی ہوا تھا کہ رشیہ سے کوئی بھی پیٹرول نہیں خریدے گا لیکن انڈیا جو مسلم ورڈ سے پیٹرول خرید تھی اس نے زیادہ پیٹرول رشیہ سے خریدا اور انڈیا کو دیکھ کر چائنہ نے بھی رشیہ سے پیٹرول خریدنا شروع کر دیا مارچ اپریل میں رشیہ نے سعودی عربیہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد نپو شرمہ کا اسٹریٹمنٹ آ گیا تو ظاہر ہی بات ہے کہیں نہ کہیں سعودی عرب کو غصہ یہ زیادہ دکھ رہا ہے اب لیکن آپ سوچ رہے ہیں یہ چلو سعودی عربیہ نے یہ کیا ہے باقی تو اسلام کے لیے اور مسلموں کے محبت کے لیے بولے تھے اس کے لیے تھوڑا سا پیشے چلتے ہیں 2020 میں فرانس میں ایک کارٹون کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں فرانس کا سارے مسلم دیش بائیک آٹ کر رہے تھے یہ بائیک آٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی آواز اٹھائی تھی تیب ردوان میں ترکی میں ترکی کو تھوڑا سا سائیڈ میں رکھتے ہیں پہلے ہی دیکھتے ہیں اور مسلم دیش کی ٹریڈ فرانس سے کیا کیا جلتی ہے فرانس مسلم دیش گیس بائیلر گڑیوں کے پرزے کارس ٹریکٹر لوہا اور پیڑن سے جوڑے بہت سارے سامان سٹیل کے پروڈکس الیکٹرکس اینڈ ایلیکٹرونکس ایمپورٹ کرتے ہیں فرانس مسلم دیشوں سے کروڈ آئیل فوڈز اور ڈرائی فوڈز وغیرہ ایمپورٹ کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے کسی کو بائیک آٹ کر رہے گا اور سب سے انٹرسٹنگ ہے ترکی کا ترکی سب سے آگے آتی ہیں اور بولتے ہیں کہ فرانس کا بائیک آٹ کریں گے 2013 سے 2019 تک کی جو ٹریڈ ہے لگبھگ ترکی نے آٹھ ارب دولار کا ایمپورٹ کیا سات ارب دولار کا ایکسپورٹ کیا یعنی پندرہ ارب دولار کا ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ رہی اور 2019 میں ترکی نے 9.8 کا ایکسپورٹ کیا اور 6.7 کا ایمپورٹ کیا اب ترکی اور فرانس کے بیچ میں 17.5 عرب ڈالرز کا بزنس ہوا اور یہی نہیں آگے چلیں ترکی کی سب سے بڑی ایٹو کمپنی فرانس کی رینا اور ترکی کی اویا کے بیچ میں حصے داری ہے اور یہ کارس ترکی باہر بھی بیچتی ہیں اور ویدیش میں جتنی کار بھی ترکی ایکسپورٹ کرتی ہے اس کا 35 فصہ اسی کمپنی کا ہے اور تو اور اور اس کمپنی میں فرانس کی پارٹنرشپ 51% ہے ترکی کے اندر ہے نا کمال کی بات اور اس کے علاوہ جو ترکی کے مین سورسز ہیں انکم جنریٹ کرنے کے وہ ہے کپڑا اور سیمنٹ دونوں میں فرانس کی پارٹنرشپ ہے تو ترکی کی انکم فرانس پہ بہت زیادہ ٹکی ہوئی ہے اور یہ 2021 کی ٹریڈ ہے 8.7 کا ترکی نے فرانس سے ایمپورٹ کیا اور 9.1 فرانس کو ایکسپورٹ کیا بس آپ کو بے وکوف بنانے کے لیے یہ بائیکارٹ کرنا وہ بائیکارٹ کرنا اور آپ خوش ہو جاتے ہیں خیر آپ ارتبول دیکھئے اسی میں خوش رہیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کام کرنا ہے تو مل کر کرنا ہوگا ایکسپ کرتا ہوں میں اس بات کو لیکن ایسا اسٹریٹمنٹ کیوں دیتے ہو پولٹکس بنانے کے لیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے لیکن مسلمانوں سے بہت محبت ہے انہوں کو چلیے مان لیتے ہوں آج بھی چائنہ میں یہ مسلمانوں کا حال ہے وہ بہت برا ہے کوئی آواز اٹھاتا ہے کیونکہ مسلم ورڈ کے چائنہ سے آرتک سنبند بہت مجبوت ہیں چلیے یہ چھو دیجئے فلسطین میں سارا ظلم ہوا کون سے مسلم دیش پہنچے فلسطین میں بہت سارے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے کہ کہاں ہیں سعودی عرب کے لوگ اور کہاں ہیں مسلم ورڈ ہم کو بچاتے کیوں نہیں کوئی پہنچا نہیں صرف اسٹریٹمنٹ دے دینا کافی نہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے مسلم انڈیا ورڈوں کے لئے بول رہا ہوں کہ یہ آپ کے لئے کچھ کریں گے تو اس غلط فہمی میں مت رہیے اور اس میں ایک پائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بھیوکوف بنا رہے ہیں وہ ہیں آپ کے خود کے دھرم گرو اگر ان پر میں ویڈیو بناؤں تو کم سے کم یہ ویڈیو دو دن کی ہوگی ان کو ایکسپلین کرنے میں میں ایک بہت چھوٹی سی بات بولتا ہوں کتنی بار آپ پیپسی بائیکاٹ کر چکے ہیں آپ خود جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ نے خود بائیکاٹ کی ہو یہاں سے مدرسوں سے اعلام ہوتے رہے ہیں پیپسی نہیں پییں گے فینٹا اور بہت سار پورے پورے ڈیٹیلز آئی تھی کہ امریکا پروڈیکٹ اور یہ پروڈیکٹ وہ پروڈیکٹ نہیں لیں گے آج وہی علماء کوڑنگ وغیرہ سب پیتے ہیں اور آپ خود پیتے ہیں سچ ہو تو اس کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکائب جو پھر کر لیں اور پاکستان سے کئی علماء بڑے بھڑکاؤ بھاشاں دیتے ہیں ان کے خود گھر پہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آردھیک حالات پاکستان کی بہت خراب ہے وہاں خود مائنورٹی کو مارا جاتا ہے کبھی شیعہ کو مارا جاتا ہے کبھی احمدیوں کو مارا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس کو انصاف دلیں انڈیا پر بولنا شروع کر گیتے ہیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں اس سے میں نے اس میں بھی بولا تھا کہ اگر نپو شرمہ نے غلط کیا تھا تو وہ جو سامنے مولوی بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی غلط بولا تھا پہل تو اس نے کی اس پر بھی بات کری اب آپ سوچ رہوں گے میں مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہوں میرے دوست میں دھرم کے طرف سے بول رہا ہوں کیونکہ قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بھگوانوں کو گالی مت دو برا مت بولو تو آپ تو قرآن نہیں مان رہے اور سب سے بڑی اس کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑ کر آپ اپنے علماء کی اندھ بھکتی کرنے لگی اور میں تمام ہندووں سے بھی بولتا ہوں کہ میرے دوست بھائی آپ خود بھی وید کو اور بھگوت گیتہ کو خود ایک بار پڑھیں ایسا نہ ہو کی آپ دھرم کے لیے نہیں اہنکار میں دونوں لوگ لڑھا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ وید وغیرہ پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں اس میں بہت پیاری باتیں لیکن پڑھتا کوئی نہیں قرآن بھی مسلمان پڑھتی نہیں صرف علماء کی سن لیتے ہیں اور ہر طرح کا پروڈکٹ ہر طرح کا چورن مارکٹ میں بگرا ہے اور لوگ خریددار بیٹھتے ہیں اور میں یہاں پر بڑے گھاٹے کا سوڈہ لے کر بیٹھا ہوں کیونکہ مارکٹ میں ہر جگہ جھوڑ بگرا ہے اور میں بیوکوف سچ لے کر بیٹھا ہوں تو اگر یہ سچ آپ کو پسند ہو تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب ضرور پر لینا اور لوگوں سے شیئر کرنا کیونکہ مجھے بہت ساری انفرمیشن آپ کو دینی ہے جو ریالٹی بیسز پر ہے کیونکہ اس کا سولیشن مجھے بتانے کے لیے آپ لوگوں سے کافی جھڑنا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریے اس سے ایک موٹیویشن ملیتی ہے دھنیواز تھانکیو